بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف تبرانی صغیر میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں آذان کہی جائے اللہ تعالی اپنے عذاب سے اس دن اسے آمان دیتا ہے تبرانی معقل بن سیار رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں صبح کو آذان ہوئی اس کے لئے اللہ کے آذاب سے شام تک آمان ہے اور جن میں شام کو آذان ہوئی ان کے لئے اللہ کے آذاب سے صبح تک آمان ہے ابو یعنی مسند میں میں عبی رضی اللہ تعالی عنہ سے رابع کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جنت میں گیا اس میں موتی کے گمبت دیکھے اس کی خاص مشک کی ہے فرمایا اے جبرائیل یہ کس کے لئے ہے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے امت کے موسینوں اور اماموں کے لئے امام احمد ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے رابع کے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آذان کہنے میں اتنا ثباب ہے تو اس پر باغم تلباریں چلتیں تنمیسی و ابن ماجا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے رابع یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سات برس ثباب کے نی اعلان کہی اللہ تعالی اس کے لئے نار سے برات لکھ دیتا ہے یعنی کہ جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے ابن ماجا و حاکم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رابع کے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بارہ برس آذان کہی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور ہر روز اس کی آذان کے بدلے ساٹھ نیکیاں اور اقامت کے بدلے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی بہیقی کی روایت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سال بھر آذان پر محافظت کی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی ناظرین چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اس کے لئے جاریہ کے لئے سے کمنٹ اور لائک کرنا بلکل نہ بھولیں انشاءاللہ ہو تبارک و تعالی اگلی بھولیں فرمال جو فرمال جو فرمال جو فرمال جو رمال جو خ فرمال جو